بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم احباب لائم لائٹ سٹوڈیو میں آپ احباب کو خوش آمدید کہتے ہیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل لائم لائٹ سٹوڈیو کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرپشن کا بٹن دبا کر سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو مل سکیں سوال یہ بوچھا گیا کہ کیا خلائی مخلوق کے وجود کے امکان ہے اور خلائی وجود کے امکان کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے بلا شبہ یہ کائنات بہت وسیع و عریض ہے اس میں آئے روز نتنئی مخلوقات کا اضافہ بھی ہو رہا ہے قرآن مجید نے جا بجا کائنات کی عصت اور اس میں اضافے کا تذکرہ کیا ہے ارشاد باری طالع ہے تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو آسمانوں اور زمین کی تمام عصتوں کا پیدا فرمانے والا ہے فرشتوں کو جو دو دو اور تین تین اور چار چار پروں والے ہیں قاسد بنانے والا ہے اور تخلیق میں جس قدر چاہتا ہے اضافہ اور توسیف فرماتا رہتا ہے بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے بات اگر کی جائے خلائی مخلوق کے حوالے سے تو خلائی مخلوق ہے کیا اور خلائی مخلوق کا وجود ممکن ہے کیون سے ایسی دریافت ہے جس نے سائزانوں کو چھوکا دیا ہوشیار خبردار خلائی مخلوق کا وجود ممکن ہے بچپن سے فلموں میں دیکھا کہانیوں میں پڑھا خلائی مخلوق زمین سے باہر دیگر سیاروں میں بستی ہے اور ہم انسانوں سے بالکل مخلف ہے اب تک تو یہ باتیں قصہ کہانیاں ہی لگتی تھی لیکن حال ہی میں سائنسدانوں نے انکشاف کیا ہے کہ ایلینز خلائی کے تاریخ ترین حصوں میں موجود ہیں اور بداہر ان کا گزارہ یورینیم جیسے زہریلے تابکاری مواد پر ہے سائنسدانوں کو حال ہی میں جنوبی افریقہ کی ایک گولڈ مائن سے 12.8 کلومیٹر زیر سمندر گہرائی میں ایک جرسو معاملہ ہے جو جیورینیم پر زندہ تھا اسی تحقیق کا دائرہ وسی کرتے ہوئے سائنس کے شعبے کی موتبر ترین رائل سوسائٹی اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ خلائی میں موجود پچیدہ ترین کے کشاؤں اور تاریخ سیاروں پر ایلینز کا گزر بسر بھی اسی طرح ممکن ہوتا ہوگا یعنی خلائی کے وہ حصے جن کے بارے میں سائنسدان یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ انتہائی زریلی گیسز اور مادوں کی موجودکی کے باعث وہاں زندگی کا امکان نہیں حالیہ دریافت میں یہ تاثر و غلط قرار دے دیا ہے اس لئے ایلینز پر مبنی ہو سارے فلمیں جنہیں ہم آج تک صرف فرضی کہانیاں سمجھتے آئے تھے حقیقت بھی ہو سکتی ہیں کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کائنات میں صرف زمین ہی ایک سیارہ ہے جس پر زندگی اپنی پوری آب اتاب سے جاری و ساری ہے کائنات کو ایک طرف ہمارے سولر سسٹم کے متعلق لوگوں کی معلومات اتنی محدود ہیں کہ شاید چھ ہزار سوال قبل کے مصریوں کی معلومات آج کے غریب ملکوں کے لوگوں کی نسبت کہیں زیادہ ہوں گی چند ماہ پہلے ایک دوست سے دریافت کیا کہ رات میں رشت تارے کیوں چمتے ہیں موصوب فرمانے لگے کہ جب سورج کی روشنی ان پر پڑتی ہے تو یہ چمکنے لگتے ہیں مجھے مسکراتا ہوا دیکھ کر بیت کر کہنے لگے کہ اچھا تم بتاؤ کیا وجہ ہے جب میں نے خاموش نے بتایا کہ تمام چمکنے والے ستارے دراصل سورج ہیں جن کی تعداد عربوں میں ہے اور روشنی ان کی اپنی ہے تو اس دوست کو بڑا تعجب ہوا کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد کہنے لگے شکر ہے تم نے یہ بات بتا دی ورنہ ہم مرنے تک وہی سمجھتے رہتے اصل جو معاملہ ہے خلائی مخلوق کی بات ہم کر رہے تھے خلائی مخلوق اور اسلام کے کنسپٹ کے حوالے سے تو جیسا کہ پہلے ہم نے آیت میں ذکر کیا اب دوبارہ سے ایک اور آیت کا اگر ہم حوالہ دیں تو اس آیت کا حوالہ بھی یہی ہے پہلے آیت سورة الفاتر کی آیت کا حوالہ دیا اب سورة الزاریات کی آیت کا حوالہ ہے وَسَّمَائِ بَنَيْنَا هَا مِعِدٍ بَإِنَّا لَمُسِعُونَ اور آسمانی کائنات کو ہم نے بڑی قوت کے ذریعے سے بنایا اور یقینا ہم اس کائنات کو غصت اور پھیلاؤ دیتے جا رہے ہیں وَيَخْلُكُمْ عَلَىٰ تَعْلَمُونَ اور وہ ایسی مخلوقات کو پیدا فرماتا جا رہا ہے جسے تم نہیں جانتے یعنی ایسی مخلوقات یہ سورة النحل کی آیت ہے ایسی مخلوقات کو پیدا فرماتا ہے جنہیں تم نہیں جانتے تو اس بات سے بھی یہ بات تو ثابت ہو سکتی ہے زمانہ قدیم سے ہی انسان اس کے جواب کی تلاش میں رہا ہے لیکن ابھی تک اس کا حتمی جواب حاصل نہیں کر سکا قرآن مجید کی بعض تابیرات میں آسمان میں دوسری مخلوقات کی موجودگی کے طرف اشارہ کیا گیا ہے مثلا ارشاد ربانی ہے اور اس کی نشانیوں میں سے آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش ہے اور ان چلنے والے جانداروں کا پیدا کرنا بھی ہے جو اس نے ان میں پھیلا دیے ہیں اور وہ ان کے جمع کرنے پر بھی جب چاہے گا بڑا قادر ہے دوسرے مقام پر فرمایا اور جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے جملہ جاندار اور فرشتے اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں اور وہ ذرا بھی قرورت تقبر نہیں کرتے قرآن مجید میں عالمین کا لفظ 61 بار آیا ہے جو زمین اور ہمارے نظام شمسی کے علاوہ دیگر نظام اور ان میں مخلوقات کی موجودگی کا احتمال رکھتا ہے الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفیں اللہ ہی کے لئے ہیں قرط الفاتح کی پہلی آیت ہے درج بالہ آیات جو ہیں مخلعہ اور دیگر سیاروں پر مخلوقات کی موجود ہونے پر دلالت کرتی ہیں اگرچہ ابھی تک سائنسدانوں نے قطعی طور پر اس لسلے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا اور اجمالی طور پر اس کے امکانات ظاہر کی ہیں تاہم قرآن مجید نے واضح طور پر اس حقیقت کو بیان کیا ہے کہ اسمانوں میں بھی زندہ چلنے والی مخلوقات موجود ہیں تاہم یہ بات ذہن نشین رہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو احسان تقویم بنایا اور اس کے سر پر اشرف المخلوقات کا تاج سجایا ہے یہ دعویٰ کی کائنات میں انسان سے بھی ذہین مخلوقات موجود ہیں سرسر وہم ہے کوئی بھی مخلوق انسان کے درجے کو نہیں پہنچ سکتی اب اگر بات کی جائے خلائی مخلوق کے اسام کے حوالے سے خلائی مخلوق کس جسامت کی ہو سکتی ہے کس جسامت کی حامل ہے اس حوالے سے اگر بات کی جائے تو کائنات میں کئی پرسرار راز چھپے ہیں جن سے پردہ اٹھانا ناممکن ہے خلائی مخلوق یعنی ایلین ہیں یا نہیں یہ تو کوئی وسوق سے نہیں کہہ سکتا لیکن اس حوالے سے کئی ہالی وڈ فلمیں بنی ہیں اور ان میں مختلف اشکال کے ایلین دکھائے گئے ہیں تاہم اصل خلائی مخلوق کا وجود کیا سا ہوگا حقیقت میں وہ کس طرح کے خدخال کے مالک ہیں اس بارے میں کوئی حتمی نظریہ موجود نہیں ہر ہی میں فرق سیمپسن نامی ایک سائنس دان نئی انکشاف کیا ہے کہ ایلین یا دیگر سیاروں کی مخلوقات کا اگر وجود ہوا تو تقریباً ریز کی جسامت کے بارے میں ہوں گے اور ان کا وزن لگ بھل تین سو کلو گرام ہوگا یویسٹی آف بارسلونہ کے فرق سیمپسن نے اپنے تذجیح میں بتایا کہ ممکنہ طور پر کسی بھی آباد سیارے پر ایلزین کی تعداد تقریباً پانچ سو کروڑ ہو سکتی ہے لائیو سائنس کے مطابق ان کی یہ تحقیق بے ایس کے اصول پر مبنی ہے یہ دراصل ریاضی کی ایک شاک ہے جسے بے ایسین سٹیٹس کا نام بھی دیا جاتا ہے فرق سیمپسن یونیورسٹی آف بارسلونہ کے انسٹیٹوٹ آف کاسموس سائنس پر پوسٹ ڈاکٹورل ریچرچر ہیں انہوں نے اپنی تحقیق میں نادیدہ سیاروں میں مخلوقات کی موجودگی کا اشارہ دیا ہے ان کا کہنا ہے کہ ان سیاروں میں برسنے والے ایلینز کی جسمانی ساخت اس سے یہ اکثر مختلف ہو سکتی ہے جس کا پہلا تصور کیا گیا تھا انہوں نے اپنے تحقیق میں لکھا کہ توقع ہی ہے کہ زمین کے جیسے سیارے کی دریافت سے نظامشن سی سے باہر زندگی کی دریافت کا بہت بڑا موقع فراہم ہوا ہوگا ایلینز اور خلائی مخلوق کے حبارے میں جیسا کہ پہلے بات کی کہ قرآن و حدیث کے ذریعے جو رہنمائی ناسا کو مل رہی ہے اس کے ذریعے وہ نہایت اعتماد اور یقین کے ساتھ اپنے تحقیقی پروگرام کو آگے بڑھا رہے ہیں اور اسے کامیابی بھی ملتی ہے اور مل رہی ہے کہ وہ یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ زمین پر جس سیاروں جاندار کا آنا جانا ہے اسی طرح دوسرے سیاروں پر بھی جاندار ہیں اور وہ سب کے سب اسی طرح سے قرآن کریم کی بسیں اور قرآن کریم کی پیشین گوئی کے مطابق آپس میں مل جا سکتے ہیں اور تب آدلہ خیال بھی کر سکتے ہیں جیسا کہ سورہ شورہ کی آیت نمبر 42 میں آیت نمبر 29 کی تشریح میں بات کہی گئی ہے ہماری زمین سے معاورہ زندگی کے وجود کی طرف اشارہ سورہ طلاق کی آخری آیت یعنی چیپٹر نمبر 65 اور آیت نمبر 62 میں ملتا ہے جہاں اللہ سبحانہ وتعالی نے رشاد فرمایا ہے اس نے آسمانوں کی طرح زمین کی قسم کے کئی اجسام بھی بنائے اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالی نے کائنات میں زمین کی قسم کے اور بھی اجسام یا احرام یا سیارے تخلیق کی ہیں حال ہی میں امریکہ کے رون کارپوریشن نے نہائی طاقت ورالات اور جزید ٹکنالوجی کا استعمال کر کے یہ پتہ لگایا ہے کہ فلکی مشاہدات کی بنیاد پر یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ زمین جس کے کشام واقع ہے صرف اس کے اندر 60 کروڑے سے سیارے پائی جاتے ہیں جن کے طبعی حالات ہماری زمین سے بہت کچھ ملتے جلتے ہیں اور اس بات کا امکان ہے کہ ان سیاروں کے اندر بھی جاندار مخلوقات آباد ہوں دوسری الفاظ میں جس طرح یہ زمینی اپنی موجودات کے لیے فرش اور گہوارہ ہے اسی طرح کائنات میں اور بھی احرامی اجسام ہیں جو اپنی موجودات کے لیے فرش اور گہوارہ ہیں یعنی یہ کہ اس آیت میں زمین کی قسم کے سماوی اجسام کی موجود کی کا واضح اشارہ موجود ہے جس سے یہ نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ ان پر زی حیات مخلوق موجود ہیں یہ زمین کی قسم کا بلواستہ مطلب ہے سورہ بنی اسرائیل چپٹر نمبر 17 آیت نمبر 44 میں کہا گیا ہے کہ ساتوں آسمان اور خوابوں میں ہم سب اس کی تسبیح کرتے ہیں اس آیت موارکہ کا لفظ من کا استعمال کیا گیا ہے جو اکثر دی یعنی اکل فہم اور صاحب فہم کو کہا جاتا ہے مخلوق کے لیے استعمال ہوتا ہے اس طرح سورت الانبیاء چپٹر نمبر 21 آیت نمبر 4 میں کہا گیا کہا کہ جو بات آسمان اور زمین میں کہی جاتی ہے میرا پروردگار اسے جانتا ہے اور وہ سننے والا جاننے والا ہے اس آیت میں اس بات کا اشارہ موجود ہے کہ آسمان یعنی سماوی اجسام میں ایسی مخلوقات موجود ہیں جو آپس میں باتیں کرتی ہیں لہٰذا ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ قرآنی مذکورہ بالا حوال جاز سے یہ بات روز روشن کی طرح ثابت ہوتی ہے کہ قرآن کریم میں معورہ زمین حیات یعنی سماوی اجسام میں زیہیات مخلوق بلکہ زیر شعور مخلوق کی موجودگی کی اس طرف صاف اشارہ ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں مزید تحقیق کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے وما علینا اللہ البلاغ المبین